ویلکم ڈیئر راکائٹس کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم لے کر آگے ہیں ایک تیلگو سائکلوجیکل کرائیم تھردر جس کا نام ہے وائف آف رام ایک ہل سٹیشن میں مووی کی ہیروین اور اس کے پتی کا کوئی قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں ہیروین کا پتی مر جاتا ہے اور جب پولیس اس کیس میں دھیان نہیں دینا چاہتی تو ہیروین خود ہی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس کی انویسٹیگیشن کین تمہیں جو سچائی سامنے آتی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے اس کی نہ ہی آپ کلپنا کروگے اور نہ ہی مینکیتی ایسی زوردار ٹویسٹ والی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیجئے مووی کی شروعات میں دیکشہ نام کے عورت کو دکھاتے ہیں جو گھائی لہرات میں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جس نے ٹیول پر گن رکھی ہوئی ہے کٹ کر کے پندرہ دن پہلے کا فلیش ویک دکھاتے ہیں اس رات دیکشہ اور اس کا پتی رام جو ویکیشن کے لئے ایک ہل سٹیشن گئے تھے وہ ایک ویو پوائنٹ سے نیچے کا نظارہ دیکھنے لگے اور تب ہی ایک اجنبی رام اور دیکشہ پر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ سے رام بیچارہ پہاڑ سے گر کر مڑ جاتا ہے اور اسی جگہ پر دیکشہ بھی نیچے گر جاتی ہے بہت بوری طرح گھال ہوتی ہے وہ بھی لیکن سندہ بچ جاتی ہے دونوں کو ہسپیٹر لے جا جاتا ہے اس وقت دیکشہ پریگنٹ بھی تھی اور نیچے گرنے کی وجہ سے پیٹ میں اس کے بچے کی ہو گئے مرتیوں اب اس کیس کے سلسلے میں ہسپیٹر سے ریپورٹ کلیکٹ کرنے کے لئے چاری نام کا ایک پولیس کانسٹیبل آتا ہے جس نے حالی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے دیکشہ کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے ماں مجھے بیٹا ہوا ہے بیٹی رام کو تو بیٹی چاہیے تھی بیسے رام کیسا ہے دیکشہ کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے رام اور بچہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں رہے بیٹی اور یہ سن کر دیکشہ زور سے رونے لگ جاتی ہے تب اس کیس کو نویسٹیگیٹ کرنے کے لئے پولیس انسپیکٹر آتا ہے جو کرنیل سے رشوت لے کر وکٹیم کے خلاف کیس درج کرنا میں بہت ایکسپرٹ ہے وہ چاری سے پوچھتا ہے کہ پتی پتنی سیلفی لیتے ہوئے فزل کر گر گئے تھے چاری کہتا ہے سر وہاں گھور اندھیرہ تھا لائٹ بھی نہیں تھی پھر وہ لوگ سیلفی کیسے لے سکتے ہیں اب یہ ساری باتیں سن کر سب ہی ہنس پڑتے ہیں تو انسپیکٹر کی تھوڑا انسٹ ہو جاتی ہے لیکن اپنا پوائنٹ پروپ کرنے کے لئے وہ چاری کو اندھیرے میں لے جا کر اپنے آئی فون پر دونوں کی سیلفی لیتا ہے اس میں امیج صاف دکھتا ہے اب انسپیکٹر چاری کی ناک کٹوانے کے لئے کہتا ہے بیٹا سیلفی کے لئے لائٹ ہو یا نہ ہو اپنا فون ہونا چاہیے سمجھے اس طرح وہ چاری کی انسٹ کر دیتا ہے اس بار پھر وہ دیکشہ سے پوچھتاچ کرتا ہے تو وہ بتاتی ہے میں اور میرا پتی رام ہل سٹیشن گئے تھے پیو پوائنٹ سے ہم وہاں کا نظارہ انجوائی کر رہے تھے تب ہی ایک اجنبی نے ہم دونوں پر حملہ کرا اور ہم پہاڑ سے نیچے گر گئے اس نے میرا فون بھی کہیں پھینک دیا اس نے ایک طرح کا ہوڈی پہن رکھا تھا اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی اس کے بعد پولیس والے کیب ڈرائیور کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں جو اس وقت اپنی کار میں وہاں سے گزرا تھا وہ بتاتا ہے اس گاڑی کے فرنڈ لائٹس اتنے برائٹ تھے کہ میں نمبر نہیں دیکھ پایا اب انسپیکٹر دیکشہ سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کیس میں کوئی اپ ڈیٹ ہوگا تو میں خود تمہیں کال کر کے بتا دوں گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسپیکٹر کو اس کیس میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں کس دن میں دیکشہ نارمل ہو جاتی ہے اور اسے ڈسچارج کیا جاتا ہے رام کے بینہ بیچاری بہت اکیلا فیل کرتی ہے اور اپنے آفیس جادی بھی ہے لیکن اس کا من نہیں لگتا جہاں پر پھر وہ کچھ لوگوں سے پوچھتا آج بھی کرتی ہے دیکشہ کی باس کہتی ہے کہ تم کچھ اور دن چھوٹی لے کر آرام کیوں نہیں کر لیتی دیکشہ کہتی ہے کہ آرام کیسے کر لو مجھے اپنے پتی کے ہتھیارے کو ٹھوڑنا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک کام کیجئے مجھے دو ہفتے کی چھوٹی دے دیجئے یہ کافی ہے باس بھی مان جاتی ہے یہاں دیکشہ پوچھتی ہے کہ پولیس کیوں آئیے باس کہتی ہے کہ اسنیا کی مرتی ہو گئی ہے وہ یہی کام کرتی تھی حالی میں اس کا قتل ہوا ہے اور وہ بھی مسٹیریس طریقے سے پولیس والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنسٹرکشنز ورکر نے اس کو مل کر مار ڈالا دیکشہ بہت دکھی ہو جاتی کیونکہ پہلے پتی چل بسا اور اب اسنیا کیونکہ اسنیا اس کی اچھی دوست بھی تھی گھر آ کر وہ انسپیکٹر کو کال کر کے رام کے کیس میں اپ ڈیٹ مانگتی ہے لیکن انسپیکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو کچھ پتا نہیں جلا اگر کچھ ہوگا تو ہم بتا دیں گے آپ کو بار بار کال کرنے کے ضرورت نہیں ہے دس دن بعد بھی جب انسپیکٹر کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملتا تو وہ اسٹیشن پہنچتی ہے لیکن انسپیکٹر وہ بہتی غیر ذمہ دار طریقے سے جواب دیتا ہے کہ ارے یہاں ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں میں کہہ صرف تمہارے پتی کی کیس پر لگے رہا ہوں انمیسٹیکشن میں وقت لگتا ہے جلوازی میں کام نہیں ہوتا دیکھشا پوستی ایک بات بتاؤ اس کیس میں آخر آپ کا پلان کیا ہے پلان تو کچھ ہوگا اب دوستوں پلان ہو تو وہ بتائے اس کا رویہ دیکھ کر دیکھشا کوئی نہیں چاری کو بھی خوصہ آ جاتا ہے اب دیکھشا خود اپنے پتی کے قتل کا پتہ لگانے کا پورا فیصلہ کر لیتی ہے پہلے تو وہ سرکمسٹینشل ایویڈینس کلیک کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ پتہ لگانا چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے رام کس سے ملا کن لوگوں سے اس کی بات ہوئی یا کیا کیا ہوا وغیرہ وغیرہ وہ کرائم سین پر جا کر دیکھتی ہے تو سامنے ایک ریزورٹ ہوتا ہے جس کے ایک کمرے سے کرائم سین بلکل بڑیا دیکھتا ہے دیکھشا کو لگتا ہے کہ شاید اس کمرے میں رہنے والے کسی گیسٹ نے اس واردات کو دیکھا ہوگا تو شاید وہ آئی وٹنس بن سکتا ہے یہ سوچ کر دیکھشا ریزورٹ کا وہی کمرہ بک کرنے جاتی ہے لیکن ریسیپشنسٹ کہتا ہے کہ دس دن سے گیسٹ وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ ہاؤس کیپنگ والوں کو بھی اندر علاؤ نہیں کرتا اگر وہ کھالی کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ ایک کام کیجئے اپنا فون نمبر دے دیجئے دیکھشا وہاں سے نکلتی لیکن پھر چپکے سے اس کمرے تک پہنچ بھی جاتی ہے اور بیل بجاتی ہے وہ آدمی دروازہ کھول کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے دیکھشا کہتی ہے کہ مجھے ونڈو سے ایک ویو دیکھنا ہے میں نے ریسیپشن میں انفارم کر دیا ہے ان لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں کیا اب وہ آدمی کنفیوز ہو کر کہتا ہے نہیں نہیں بتایا انہوں نے مجھے لیکن دیکھشا اندر گھو جاتی ہے تو کمرہ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ پوچھو ماں تیار لگتا ہے دس دن سے کمرے کی صفحہ ہی نہیں ہوئی دراصل یہ آدمی ایک فلم ایکر ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں ایسا کیا دیکھ رہا ہے اس ونڈو سے دیکھشا کہتی ہے کہ دس دن پہلے وہاں میرے پتی کا قتل ہوا تھا میں قتل کو ڈھونڈ رہی ہوں میں نے سوچا اس کمرے کے گیسٹ نے قتل کو دیکھا ہوگا تو وہ آدمی پرانا نیوز پر چیک کرتا ہے جس میں رام کے قتل کی خبر چھپی ہوئی ہے وہ دیکھشا سے پوچھتا ہے کہ آپ تو اپنے پتی کے ساتھ تھی نا تو کیا آپ نے قتل کو نہیں دیکھا دیکھشا بتاتی ہے کہ اس آدمی نے کالا ہڈی پہنا ہوا تھا جس وجہ سے میں اس کا فیس نہیں دیکھ پائی وہ آدمی بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس وقت یہاں پر دھیان نہیں تھا میرا تو میں نے نہیں دیکھا پھر دیکھشا وہاں سے نکل دی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہم اس کمرے میں پڑے ایک بلیک کلر ہڈی کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا سب کو اس فلمیکر پر شک ہونے لگ جاتا ہے راستے میں دیکھشا ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس ایرے میں کوئی سی 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 ٹی بی کیمرہ ہے کیا وہ کہتے ہیں میڈم یہ جگہ اتنی امپورٹن نہیں ہے کہ یہاں پر سی سی ٹی بی کیمرہ لگایا جائے دیکھشا کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس بورے علاقے میں کہیں پر بھی سی سی ٹی بی کیمرہ نہیں ہے پھر دیکھشا رام کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کو چیک کرتی ہے جس میں اس کے ہزار آن لائن فرنڈز ہوتے ہیں دیکھشا صرف ان لوگوں کی ڈیٹیلز نکالتی ہے جو رام سے اکثر کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور اس کے ساتھ فوٹو کھچھواتے تھے وغیرہ وغیرہ مطلب اور بھی چیزیں تھی پھر وہ ان لوگوں کو کال کر کے پوچھتی کہ تم نے رام کو آخر بار کب دیکھا تھا اور اس سے کم ملے تھے تو اب دیکھشا کی جو فینڈنگز ہیں ان سب کو وہ میپ کی طرح ایک بورڈ پر رکھ دیتی ہے وہ رام کی چیزوں کو ٹٹولتی ہے تو اس کے ایک شٹ پاکٹ میں ایک ریسٹرون کا بل ہوتا ہے لیکن ریسٹرون کے نام کے صرف کچھ لیٹرز دکھائے دے رہے ہوتے ہیں باقی مٹ چکے ہوتے ہیں اب رات کو اسے ایک آدمی کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارے پتی کے قتل کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات جانتا ہوں دیکھشا ترنت اس سے ملنے جاتی ہے لیکن وہ ایک نمبر کا راوڈی معلوم ہوتا ہے اور دیکھشا کے ساتھ غلط برطاب کرنے لگ جاتا ہے دیکھشا کیسے بھی کر کے اس سے بچ کر بھاگتی ہے تو وہاں پر چاری آ جاتا ہے وہ دیکھشا کو ڈانٹا ہے اتنی رات گئے ایک جنبی سے ملنے کیوں گئے تم دیکھشا اُلٹا اس پر چلاتی ہے کہ میں اور کیا کروں بتاؤ آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ کر نہیں رہا تو کیا میں اپنے پتی کے قاتل کو ڈھونڈوں نہ وہ انسپیکٹر ارے اس سے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اسے کوئی انٹرسٹی نہیں ہے اس کیس میں مجھے اپنے پتی کے قاتل کو پکڑوانا ہے اور میں اس کو سزا دلوا کے ہی رہوں گی اب جب دیکھشا گھر آتی ہے تو فون پر ایک میسج آتا ہے دراصل مرنے سے پہلے رام نے ایک ٹریفک والیشن کیا تھا ایک سگنل کے کیمرے میں وہ والیشن ریکارڈ ہوا ہے جس کا ایچ آلن میسج کیا گیا ہے دیکھشا اُن ڈیٹیلز کے ساتھ جب ٹریفک سائٹ پر لاؤگن کرتی ہے تو والیشن کا ایک فوٹو بھی ہوتا ہے جس میں رام کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے شاید اس کا رام کے قتل سے کوئی تعلق ہو یہ سوچ کر دیکھشا ٹریفک والیشن والے اس سگنل کے آس پاس کے سارے ریسٹورنٹس کے نام لکھ لیتی ہے پھر وہ چیک کرتی ہے کہ رام کے پاکٹ میں اسے جو ریسٹورنٹ پر ملا اس میں جو لیٹرز دکھ رہے تھے وہ کس ریسٹورنٹ کے نام سے میچ کرتے ہوں گے لگ بگ فل ان دا بلینکس کی طرح وہ پورا کام کر لیتی ہے اب دیکھشا اس ریسٹورنٹ کا پتہ لگاہ بھی لیتی ہے اور وہاں پہنچ بھی جاتی ہے لیکن کیا؟ ریسٹورنٹ کو تو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر الیکل کام ہو رہے تھے تب ایک آدمی اس کے پیچھ آ کر کہتا ہے کہ میڈم ریسٹورنٹ سیل ہوا ہے لیکن آپ دو ہزار روپے دیجئے ہم آپ کو ابھی پاورڈر سپلائی کر سکتے ہیں شاید دوستوں یہ نشل پدارت کی بات کر رہا ہے تب ہی دیکھشا کوئی کال آتا ہے اور وہ بات کرنے لگ جاتی ہے اب اس کے فون کور پر رام کی فوٹو دیکھ کر وہ آدمی پوچھتا ہے کیا آپ کو اس ساتھ بھی نہیں بھیجا ہے دیکھشا پوچھتی ہے تم اسے جانتے ہو وہ کہتا ہے ہاں یہ اور اس کا فرینڈ ہم سے پاورڈر خریدنے آئے تھے اس کا فرینڈ اچھا اس کے فرینڈ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے میں نام تو نہیں جانتا پر اس کے ہاتھ پر ایک سٹیم تھا جو ان لوگوں کے ہاتھ میں لگایا جاتا ہے جو اگنائٹ کلب میں جاتے ہیں اب دیکھشا اگنائٹ کلب میں جاتی ہے جو کی لگزوری کلب معلوم ہوتا ہے وہاں کے سی سٹی بھی فوٹیج کو چیک کرنے کے لئے دیکھشا ایک پلان مناتی ہے وہ انڈرنیٹس کلب کے اونر روحن کی فوٹو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہے پھر اس فوٹو اور اس کے نام سے وہ کوئی رینڈم نمبر کو اپنے فون پر سیپ کر لیتی ہے پھر وہ کلب کے ریسٹ روم میں جا کر اپنے سلیپس بھاڑ کر اپنا ہولیا بھی چینج کر لیتی ہے پھر ریسپشن پر جا کر سی سٹی بھی دیکھنے کی مانگ کر دی ہے لیکن کلب کا مینجر کریشنا کہتا ہے کہ سی سٹی بھی دیکھنے علاو نہیں ہے اب دکشاہ تماشا کھڑا کر دیتی ہے اور کلب کے اونر روحن کا نام لے کر کہتی ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مجھے فوٹیج چیک کرنا ہے کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں کریشنا اسے چپ کرانے کے لیے اس کے ہاتھ کو ٹچ کر دیتا ہے اب اسی بہانے وہ اور چھٹ جاتی ہے کہ میں ابھی روحن کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ تم مجھے غلط ٹچ کر رہے ہو اور جب تمہاری نوکری چلی جائے گی نا تب تمہیں بتا چلے گا کہہ کر وہ اپنے فون سے اس رینڈم نمبر کو کال کرتی ہے تو اس میں روحن کی فوٹو دیکھ کر کرشنا گھبرا کر کال کٹ کرنے کو کہہ دیتا ہے اور دیکھشاہ کو سی سٹی بھی فوٹیج دکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہاں اس دن کا فوٹیج ہوتا ہے جب رام اور وہ دوسرا آدمی کلم میں آئے تھے اور کسی سے بعد پر ان کی بحث ہو گئی تھی وہ آدمی کون تھا اس کا کچھ پتا نہیں چلتا فیلہا تو لیکن دیکھشاہ کو اس کے بارے میں پوچھتاچ کرتے ہوئے دیکھ کر کشور نام کا آدمی کسی کو فون کر کے کچھ بتاتا ہے اسی بیچ کلم کا ایک ویٹر دیکھشاہ کو بتاتا ہے کہ رام کے ساتھ جو آدمی تھا اس کا نام راکی ہے وہ ایک ایسکورٹ کا پتا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ راکی اس ایسکورٹ کا ریگولر کسٹمر ہے اب دیکھشاہ باہر نکلتی ہے تو کشور اسے چاکو اسے تھمکا کر کہتا ہے تم راکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو لیکن دیکھشاہ پھر وہی فیمل واریر کی طرح اس کے موہ پر پیپری سپلے کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے گھائل کر دیتی ہے اور اس کے کار کا ٹائر پنچر کر کے بھی چلے جاتی ہے پھر وہ ایک ایسکورٹ کو بک کرتی ہے اب لڑکی ہو یا لڑکا اس ایسکورٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتی ہے کہ فرس ٹائم ہے کیا ڈرومت عادت پڑ جائے گی اب دیکھشاہ گھبرا کر اس کو سچ بتا دیتی ہے کہ میرے پتی کا قتل ہوا ہے اور اس میں تمہارے ریگولر کسٹمر راکی کا ہاتھ ہے پلیز مجھے راکی کے بارے میں بتاؤ لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے لیکن دیکھشاہ کو تو پورا انصاف چاہیے وہ غصے میں چاہکو نکال کر اسے ذرا گھائل بھی کر دیتی ہے اور تب جا کر وہ دیکھشاہ کو راکی کا فون نمبر اور کچھ ڈیٹیلز دیتی ہے پھر دیکھشاہ ایک سرویس پروائیڈر کی مدد سے ایک نئے سم کارڈ میں راکی کے فون نمبر کا کلون کرتی ہے پھر اسے اپنے فون میں ڈال کر راکی کے چیٹ ریکارڈز وغیرہ کا بیک اپ نکال لیتی ہے اسے وہ سارے چیٹ کانورزیشن مل جاتے ہیں جو راکی اور راکی کے بیچ ہوئے تھے ایک میسیج میں راکی نے راکی کو کہا ہوتا ہے کیوں آر ڈیٹ مین مطلب راکی موت سے پہلے ان دونوں کے بیچ کوئی پرابلم ضرور ہوئی تھی اور راکی نے راکی نہیں اسے مارنے کی دھمکی دی تھی ضرور راکی نہیں اسے مارا ہوگا یہ فیصلہ کر کے دیکھشاہ چاری کو اپنے اب تک کی ساری فائنڈنگز دکھاتی ہے اب جس سفائی کے ساتھ دیکھشاہ نے انیمیسٹیگیٹ کی تھی اس کو دیکھ کر تو چاری دنگ رہ جاتا ہے سب کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد دیکھشاہ کہتی ہے کہ 23rd کو میرے پتی کا قتل کر کے راکی 24th کو بینک کاؤک چلا گیا چاری کہتا ہے کہ یہ سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہیں ان کے بل پر ہم کورٹ جا کر کچھ پروپ نہیں کر سکتے اگر ایک آدمی کو قاتل پروپ کرنا ہے تو کرائیم سین پر اس کی پریزنس کو پروپ کرنا بہت ضروری ہے اس کی کارٹائر میں لگی مٹی اس کرائیم سین کی مٹی سے میچ ہو تو بہت بڑیا ہے یا پھر اس کے فنگر پرنٹس یا اس کی کوئی ایسی خاص چیز جو کرائیم سین پر ملتی جس کے ذریعے ہم اس کو قاتل پروپ کر سکیں اور اگر ان میں سے کوئی چیز ملے تب ہی ہم اس کو سزا دلوا سکتے ہیں پھر دیکھشاہ ایک پلان مناتی ہے وہ ایک اننون ایڈی سے روکی کو ایک میسج بھیجتی ہے جس میں اس نے صرف 23 تاریخ کر کے لکھا ہوتا ہے میسج دیکھ کر روکی ذرا گھبرا جاتا ہے تو وہ تراند دیکھشاہ کو کال کرتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی غلطی تو ضرور کی ہے کئی بار کال کو کٹ کرنے کے بعد دیکھشاہ آخر اس کا کال اٹھا دیتی ہے تو وہ پوچھتا ہے تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو اب چاری کو بھی لگتا ہے کہ روکی نہیں قتل کیا ہے چاری دیکھشاہ سے کہتا ہے کہ روکی نے تمہارا فون چھن کر مطلب اگر ہمیں وہ فون مل جاتا ہے تو کم سے کم اس میں روکی کے فنگرپنٹ ضرور ہوں گے جس سے ہم ایویڈنس کے طور پر پیش کر کے اپنا پوائنٹ پروف کر سکتے ہیں یہ سن کر دیکھشاہ کرائیم سین پر جا کر اپنا موائل ڈھونڈتی ہے اس بار دو پتھروں کے بیچ اسے اپنا فون مل جاتا ہے ایک رومان اس پر ڈال کر دیکھشاہ اس کو نکال کر رکھ لیتی ہے دوسری اور کشور ہسپٹل میں ہوتا ہے اور روکی کے آدمی اس سے دیکھشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں پر وہ دیکھشاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر ہاں اسے دیکھشاہ کی گاڑی کا نمبر یاد ہوتا ہے اس نمبر کے ذریعے وہ دیکھشاہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھشاہ کو ایک کال آتا ہے جس کے ترنت بعد وہ گھر کے لئے نکل جاتی ہے اور یہاں بتا چلتا ہے کہ کسی نے پورے گھر میں توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے اب انسپیکٹر بھی آ جاتا ہے اور فورنسک ٹیم پورے گھر سے فنگرپنٹس نکال لیتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ضرور قاتل کے آدمیوں نے ہی دیکھشاہ کو ڈرانے کے لئے ایسا کیا ہوگا تاکہ وہ قاتل تک نہ پہنچ پائے چاری اور دیکھشاہ روکی کے اپارٹمنٹ جاتے ہیں جہاں چاری پارکنگ لوٹ میں روکی کی کار کو دیکھتا ہے لیکن لگتا ہے کار کو پوری طرح سے واش کیا گیا ہے جس وجہ سے اسے کوئی ایبیڈنس نہیں ملتا وہ دیکھشاہ سے کہتا ہے کہ کل میری انگیجمنٹ ہے جب میں لوٹوں گا تو اس کیس میں آگے ایک انویسٹیکشن کریں گے کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد دیکھشاہ ایک جولری شاپ میں جا کر ایک گہنہ ایکسچینج کرتی ہے تب ہی چاری کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے اس سرویس سینٹر کا نام پتا چل چکا ہے جہاں روکی کی گاڑی سرویس کے لے گئے تھی ایک کام کرتے ہیں میری انگیجمنٹ کے بعد ہم وہاں جا کر پوچھتا آج کریں گے دیکھشاہ بھی مان جاتی ہے اور شیام کو اس فنکشن میں جاتی ہے پر وہاں پر ایک اجنبی دیکھشاہ کے پیٹ پر چاکو کھوپ کر بھاگ جاتا ہے سبھی پھر دیکھشاہ کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں پر دیکھشاہ زد کرتی ہے کہ مجھے ہسپٹل نہیں پولیس سٹیشن لے کر چلو وہ دیکھشاہ کو پولیس سٹیشن لے کر جاتے ہیں پولیس سٹیشن کے ٹھیک آگے جا کر دیکھشاہ گر جاتی ہے پولیس والے اس چاکو کو نکال لیتے ہیں اور اب ان کے پاس خاتل کا فنگر پرنٹس ہوگا کیونکہ رام کا قاتل ہی دیکھشاہ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوگا ہسپٹل میں دیکھشاہ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے وہ انسپیکٹر کو بھی اپنی ساری فائنڈنگز بتاتی ہے جو اس نے چاری کو بتایا تھے وہ کہتی ہے کہ روکی کے آدمیوں نے دو بار مجھ مارنے کی کوشش کی کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ میں قاتل کا پتہ لگا لوں گی میری پیٹ پر جو چاکو تھا اس میں آپ کو قاتل کے فنگر پرنٹس ضرور مل جائیں گے اتنے نہیں مجھے میرا موائل مل چکا ہے جو قاتل نے اس رات مجھ سے چین کر پھینکا تھا اس پر بھی روکی کا فنگر پرنٹ ہے اور روکی کی کار ٹائر میں کرائم سین پر بائی گئی مٹی بھی تھی قتل کرنے کے بعد وہ بینک کاؤک چلا گیا اور اس طرح سچ کے ساتھ ساتھ دیکھشاہ تھوڑا جھوٹ بھی جوڑ کر انسپیکٹر کو بتاتی ہے یہ سب کچھ سن کر انسپیکٹر اس کیس کو آگے بڑھانے کی وجہ ہے روکی کے پتہ کو کال کر کے ان سے ڈیل فکس کر لیتا ہے کہ ایک کام کرو مجھے ستر لاکھ دو اور رام کی پتنی کو تھوڑا بہت ایماؤنٹ دے دو پھر میں اس کیس سے تمہارے بیٹے کا نام مٹا دوں گا وہ بھی ڈر کر مان جاتا ہے اور روکی کو کال کر کے اسے خوب ڈانٹا ہے کہ یہ کیا کانٹ کر کے رکھاوائے تم نے لیکن انسپیکٹر یہاں دیکھشاہ کو ایک الگی کہانی سنانے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے رام نے روکی سے بہت بڑا ایماؤنٹ ادھار لیا تھا اور واپس نہیں کیا اسی وجہ سے دونوں کی بیچ لڑائی ہوئی اور روکی نے رام کو مار ڈالا اگر تم روکی کے خلاف کیس کرو گی تو وہ اپنے انفلینس سے چھوڑ جائے گا لیکن تم کرز کے تلے دوے رہو گی پر وہ لوگ تمہیں ایک چانس دینا چاہتے ہیں تم سارے ایویڈنس ان کے حوالے کر دو اور وہ لوگ تمہیں موٹی رقم دینے کو تیار ہیں ذرا سوچ سمجھ کر پسلا کرنا اب کافی سوچنے کے بعد دکشا کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں ایک بار روکی سے ملنا چاہتی ہوں اور پھر میں سارے ایویڈنس ایس اس کو دے دوں گی انسپیکٹر ان کی میٹنگ ارینج کرنے کے لیمان بھی جاتا ہے آپ چاری دکشا کے گھر آتے ہیں اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم اس کیس میں پولیس کو مسپلیڈ کر رہی ہو جب میں نے روکی کی گاڑی کا ٹائر دیکھا تو وہ ایک دم صاف تھا پھر تم نے انسپیکٹر سے کہا کہ ٹائر کی مٹی کرائم سین کی مٹی سے میچ ہو رہی ہے اور تمہارے پاس اس کا ایویڈنس ہے جو کہ تم نے جھوٹ کہا اور تم نے انسپیکٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے فون پر روکی کا فنگرپرنٹ ہے اس فون کو پہاڑ کے نیچے کھلے میں پڑے پڑے پندرہ دن ہو چکے ہیں اب تک تو ہوا پانی اور دھوپ اور کئی وجہوں سے فنگرپرنٹس مٹ چکے ہوں گے اوپر سے تم نے جولری شاپ سے روکی کی انگوٹھی جیسی دوسری انگوٹھی بنوائی اور انسپیکٹر کو یہ بتایا کہ یہ انگوٹھی تمہیں کرائم سین پر ملی تھی جب میں نے تمہیں فون کیا تو مجھے جولری شاپ میں ہو رہی ساری باتیں سنائے دی تھی اب تم یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا پلان یا مقصد کیا ہے تب دکشاہ بتاتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کافی نہیں ہے کوئی ٹھو سبوت چاہیے ویسے تو ہمیں پتا چلی چکا ہے کہ روکی قاتل ہے کمی ہے تو بس صرف ٹھو ثبوت کی اس لئے میں نے خود ہی سارے بیڈنس سکریٹ کر دیئے دراصل دوستوں دیکشاہ نہیں جانتی تھی کہ فنگر پرنٹس کیسے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں اس نالج کو پانے کے لئے دیکشاہ نے خود ہی اپنے گھر میں توڑ پھڑ مجائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فورنسک کے لوگ آ کر فنگر پرنٹس ضرور نکالیں گے جب وہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے تو دیکشاہ نے بڑے دھیان سے دیکھا کہ وہ کس طرح فنگر پرنٹس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اسی میتھر سے دیکشاہ روکی اور اس کے آدمیوں کے فنگر پرنٹس نکالنے میں سپھال ہوئی ایک بار جب دیکشاہ پولیس ٹیشن گئی تو وہ ایک راوڑی سے ملی جو پولیس کا سٹڈی میں تھا دیکشاہ نے اسے کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ جب میں کہوں گی تو تمہیں میری پیٹ پر چاکو گھوپنا ہوگا لیکن دھیرے سے ہاں یاد رکھنا دیکشاہ نے اسے چاکو بھی دے دیا جس پر اس نے روکی کے فنگر پرنٹس پہلے سے امپلٹ کر دیئے تھے اس طرح دیکشاہ نے پکی پلاننگ کر کے یہ پورا کانڈ کیا تھا چہاری تو وہ ایک بار پھر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم الیگل کام کر رہی ہو پر اچانک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے دراصل اس کے جوس میں دیکشاہ نے بے ہوشی کے دبا ملا دی تھی پھر دیکشاہ روکی سے ملنے جاتی ہے جہاں انسپیکٹر نے ان دونوں کی میٹنگ ارینج کروائے تھی انسپیکٹر دیکشاہ کو پوری طرح چیک کرتا ہے کہ کہیں اس کے پاس کوئی ویپن تو نہیں ہے انسپیکٹر کا پلان یہ ہے کہ دیکشاہ روکی کو سارے ایویڈنس دے دے گی اور پھر روکی دیکشاہ اور انسپیکٹر کو ایک بڑا ایمانڈ دے گا پھر انسپیکٹر کی لائف سیٹل ہو جائے گی آرام سے اور جب انسپیکٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ دیکشاہ کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے تو وہ اسے روکی سے ملنے لے کر جاتا ہے روکی کہتا ہے کہ دیکھو رام میرا کلوز فرینڈ تھا دیکشاہ کہتی لیکن اس نے مجھے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا روکی کہتا ہے ہماری دوستی صرف پاوڈر کے سیبن تکی سیمت تھی اس لئے اس نے تمہیں کبھی نہیں بتایا ہوگا ویسے جو تم سوچ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے میں نے تمہارے پتی رام کا قتل نہیں کیا ہے کس نے میرے خلاف جھوٹا ایویڈنس کریٹ کر دیا ہے جس کے آدھار پر تم مجھے قتل سمجھ رہی ہو اور تب دیکشاہ کہتی ہے میں یہاں رام کے بارے میں بتا لگانے نہیں آئی ہوں بلکہ اسنیہ کے بارے میں جاننے کے لئے آئی ہوں اب یہ سنکر روکی تو چونک جاتا ہے یہاں پر دوستوں ایک خطرناک ٹویشٹ ہوتا ہے ریویل دراصل دیکشاہ کے آفیس میں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اسنیہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے بوائی فرینڈ سے شادی کرنے والی تھی اور وہ بہت ہی خوش بھی تھی ایک دن آفیس جانے کے لئے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی تب یہ کار اس کے پاس آ کر رکھی اس کے اندر بیٹھے ہاتھ میں نے اسنیہ کو لیفٹ آفر کیا پر اسنیہ نے گھبرا کر منع کر دیا لیکن جب اسنیہ نے دیکھا کہ دیکشاہ کا پتی رام بھی کار میں ہے تو اسے تسلی ہوئی اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ وہ رام کو اچھی طرح جانتی تھی اس لئے اتنا ہی نہیں وہ دیکشاہ کا پتی تھا تو اسنیہ کو اس پر پورا وشواس تھا لیکن وہ اسنیہ کو آفیس لے جانے کے وجہ کہیں اور لے کر گئے اور روکی نے نشہ کر کے اسنیہ کے ساتھ غلط کیا اتنا ہی نہیں اس نے بے رحمی سے اسنیہ کو مار بھی ڈالا لیکن اپنے انفلینس کو یوز کر کے اس نے کیس کو ڈیوٹ کر دیا اور کنسٹرکشن ورکرز پر الزام لگا دیا پرزنٹ میں روکی کہتا ہے دیکھو تمہارے پتی رام نے بھی اسنیہ کے ساتھ وہی کیا جو میں نے کیا تھا اس کا قتل ہم دونوں نے مل کر کیا دیکشاہ کہتی ہے میں جانتی ہوں اب وہ ریویل کرتی ہے کہ جب دیکشاہ اور رام ہلسٹرشن گئے تھے تو اس رات دیکشاہ نے رام سے کہا تھا میری بیسٹ وینڈ اسنیہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے کچھ دنوں میں اس کی شادی بھی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تب رام نے اسے ہمت دی تھی کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی تم فکر مت کرو دراصل دیکشاہ نے دو دن سے اپنے فون کے ڈیٹا آن نہیں کیا تھا اس وقت جب اس نے ڈیٹا آن کیا تو اسے پچھلے دو دنوں کے میسیجز آنے لگے ایک میسیج میں اسنیہ نے دیکشاہ کو ایک ویڈیو بھیجا تھا کیونکہ جب رام اور روکی اس کا پیچھا کر رہے تھے تب اسنیہ نے بھاگتے ہوئے اپنے فون پر ویڈیو لی تھی جسے اس نے دیکشاہ کو بھیج دیا اس ویڈیو میں رام صاف صاف اسنیہ کا پیچھا کرتا با دکھ رہا ہے اور یہ جان کر جب دیکشاہ نے رام سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا ارے جو ہو گیا اسے بول جاؤ اگر تم نے پولیس میں کمپینڈ کیا تو تمہارے باتی کو سب بلاتکاری کہیں گے اور جو ہمارا بچہ ہوگا اس کو لوگ کیا کہیں گے یہی نا کہ اس کا بابلاتکاری ہے میری مانو یہ ارادہ من سے نکال دو پر دیکشاہ نے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی تو رام نے فون چھن کر پھینک دیا دیکشاہ اب اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بھلے بھی اس کا پتی ہے اور اس نے رام کو نیچے دھکل دیا اس طرح دیکشاہ نے خود اپنے پتی رام کو مار ڈالا لیکن دیکشاہ جانا چاہتی تھی کہ اس نے کے ویڈیو میں رام کے علاوہ وہ دوسرا آدمی کون تھا اور اسی کی تلاش کرنے کے لئے دیکشاہ نے اتنی ساری کوششیں کی اور اتنا ڈراما کیا پر وہ یہ بھی جانا چاہتی تھی کہ جب اس نے رام کو دھکا دیا تو اسے ایسا کرتے ہوئے کس نے دیکھا یا پھر نہیں وہ شور ہونا چاہتی تھی کہ اس کیس میں کوئی آئی وٹنس تھا یا پھر نہیں اس لئے وہ ریزورٹ کے اس کمرے میں گئی جو پہاڑ کے ویو پوائنٹ کے سامنے تھا اور اس نے یہ بھی چیک کیا کہ اس علاقے میں کوئی سیسری بھی ہے یا پھر نہیں اس فلمیکر سے مل کر اس کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ونڈو سے کچھ نہیں دیکھا جب دیکشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ اس قتل کا آئی وٹنس نہیں ہے تب جا کر اس نے اس آدمی کے تلاش شروع کی جس نے رام کے ساتھ مل کر اس نے اکے ساتھ اتنا برا کیا اور آخر میں اس کا پتہ چل بھی گیا کہ وہ آدمی روکی ہے پھر دیکشاہ نے روکی کے خلاف یہ سارے ایویڈنسز کریٹ کیے یہ فل اینڈ فل دیکشاہ کا ریونچ پلان تھا اپنے فرینڈ اسنیہ کے لیے دیکشاہ کا اصلی مقصد جان کر روکی دیکشاہ پر گن تان دیتا ہے انسپیکٹر نے دیکشاہ کو چیک کیا تھا کہ اس کے پاس ویپن ہے یا پھر نہیں لیکن دیکشاہ بھی کچھ کم نہیں تھی دوستو جب انسپیکٹر اس کو چیک کر رہا تھا تو دیکشاہ نے بڑی شاتری سے انسپیکٹر کی گن ہی چھوڑا لی اس کو وہ اندر لے کر آگئی روکی اس پر شوٹ کرتا ہے لیکن دیکشاہ بھی انسپیکٹر کی گن نکال کر اسے شوٹ کر دیتی روکی سپارٹ پر مٹ جاتا ہے لیکن دیکشاہ کو صرف اس کے کندھے پر گولی لگتی ہے اب گن شاٹ سن کر انسپیکٹر اندر آ کر کہتا ہے اب میں تمہیں بھی مار کر روکی کے پورے پیسے لے لوں گا اور یہ ریپورٹ لکھواؤں گا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو شوٹ کر لیا یہ سن کر دیکشاہ خصے میں انسپیکٹر کا گالہ کٹ کر اسے بھی مار ڈالتی ہے اور وہاں سے باہر نکلتی ہے اسی بیچ چاری ایمبلنس بلا کر لے کر آ جاتا ہے اور وہ دیکشاہ کو ایک ریپورٹ پر سائن کرنے کو کہتا ہے وہ بتاتا ہے اس ریپورٹ میں میں نے لکھائے کہ انسپیکٹر اور روکی کے بیچ الیگل ڈیلنگ تھی دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی جس میں انہوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی اور کیونکہ تم اس جگہ پر تھی تو تم پر بھی ایک گولی چل گئی صرف سائن کر دو میں خود یہ کیس کلوز کرنے جا رہا ہوں دیکشاہ بھی اس پر سائن کر دیتی ہے ایمبلنس میں جاتے پہ دیکشاہ کے بچپن کا ایک فلیش میک دکھا جاتا ہے بچپن میں دیکشاہ کا ماما اس کو بہت ٹارچر کیا کرتا تھا دیکشاہ روتی تھی چلاتی تھی پر ماما اس کے ساتھ برا کرتا ہی تھا ایک دن ماما باترو میں فسل کر گر گیا اور اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تب اس نے دیکشاہ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اس لئے بھگوان نے مجھے ایسی سزا دی ہے مجھے معاف کر دو بیٹا تب دیکشاہ نے ماما سے کہا یہ سزا بھگوانی نہیں میں نے تمہیں دی ہے ماما دراصل ماما کی گندی حرکتوں سے تنگا کر دیکشاہ نے جان بجھ کر ماما کے باترو میں سوپ وارٹر گرا دیا جس کی وجہ سے وہ فسل کر گر گیا اس فلیش ویک کے ذریعے یہ بتا جاتا ہے کہ جو لڑکی بچور میں برے آدموں کے ساتھ یہ کرنے کی حمد رکھتی ہے تو وہ بڑے ہو کر چپ تھوڑی رہنے والی تھی اور اسی دیرنگ میسج کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے پتا آپ کو یہ ویڈیو اچھی ہے ضرور لگی ہوگی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فائنالی تھنکس ور واشنگ